ہلو فرینڈز گوڈ بارنگ بیلکم بیک ٹو مئی یوٹیوب چینل اور دیکھیں صبح کا ٹائم ہے اور یہاں پر یہ باہر ہم نے روم تغییر کروایا تھا ایک ہال تو اس کا فنیچر آج لگیا ہے یہ تھوڑا سا کام باقی ہے شیشے وغیرہ لگنا باقی ہے کھڑکیوں میں اور اوپر تو آج یہ نے بہت سارا لگڑی کا ہے نا برادہ جو کٹا ہو رہا تھا بہت کٹا ہو رہا تھا تو آج میں اس روم کی زفائی کرنے لگے کیونکہ ابھی مطلب فنیچر کام ہو گ جانا تو گندگی بہلا کام نہیں رہے گا تو سارا آج نام بہار جلا دیں گے اس پر جیسے میں اس کو آج ساف کرنے لگی تھی تھوڑا موٹا موٹا سا میں نے اس کو ساف کر دیا ویسے تو اس کو دھلنا ہوگا ایک دن تب جا کے یہ ساف ہوگا تو یہاں پر میں آج پورے روم میں اور ممی لگ رہی تھی ممی بہار نیچے نا وہ آگ جلا رکھی تھی کچرا کے لیے تو وہ نا وہیں لے جالے جا کے اس کو ڈال رہی تھی اور دیکھو کڑکی آلماریوں میں در سامان بھڑا پڑا ہے تو ابھی بنیچے والے بھئیہ کا سامان ہے وہ لے جائیں گے اس کے بعد ہماری اندر سے ساف ہوں گی ابھی میں تھوڑا سا موٹا موٹا کر دے رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ کچرا کٹا ہوگی سارے دن ہوڑتا رہتا ہے یہاں پر یہ پورا میں جھاڑو لگا دے رہی ہوں روم کا سامان تھوڑا کڑکی وغیرہ میں نے جھاڑ دی ہیں اور ابھی تو تھوڑا بہت تو پھیلے گا ہی لیکن ایک بار کر دیتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ بہت زیادہ کٹا ہوگیا دو تین بار جا کے بھر بھر کے جب نیچے پھیکیا نے تب جا کے ختم ہوا تھا تو پورا میں نے اس کو ساف کیا تھا اور یہاں پر یہ دیکھئے میں بہار سے صفائی کر کے پھر یہ آگی تھی کچن میں اور یہ میں دوسے کے لیے نا دال چاوال اور روڈت کی دال دال وغیرہ ہے جو بھگو کے میں گرم پانی بھگو کر رکھ دیں کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئی تھی اور دس بچ گئے تھے تو میں نے اس کو بھگو کے رکھ دیا گرم پانی بھگو کہ شام کو بچے سے بھگ جائے گی تو میں اس کو پی چیز لوگیں اور یہاں پر آج یہ تھنڈا موسم ہو رہا تھا تھوڑا بارش موسم ہو رہا ہے یہاں بریڈ لے خیم ایتے تو بریڈ آلو پکا لیے اور یہاں پر میں کاروی کی لیے تھوڑا سا سینڈوچ ہی بنا رہی ہوں آلو کو آلو کو آلو کی جٹنی بنا لیتی تو یہاں پر میں گاروی بریل پکوڑے نہیں کھاتی تو اس کو میں نا پلین سینڈوچ ہی بنا رہی ہوں سینڈوچ روشٹر میں یہاں پر گیس والا سینڈوچ روشٹر ہے یہ دیکھئے در گڑا ہی چڑھا دیا گاروی کو دے دیا سینڈوچ اور یہ بادام کا ہلوہ ہے جو بادام کا ہلوہ گھر پہ بھی رکھا تھا اور اب یہ میری چاچی ساس کیاں شادی تھی تو وہاں سے آیا تھا شادی میں بنا تھا ان کیاں تو وہاں سے آیا تھا تو آج ہم نے سوچے چلو تھنڈا موسم ہے تو نا یہ بیڑ پکوڑا اور یہ بادام کا ہلوہ رکھا تھا تو میں اس کو گرم کرتا ہی تھی تو آج تو تھنڈ بہت جاتا ہے نہانے کا من نہیں ہو رہا تھا تو پہلے ہم لوگ کچین میں گھس گئے تھے اور ادھر یہ پوڑا بریڑ پکوڑی تل رہی تھی پوڑا بنا رہی تھی بریڑ پکوڑے تو دیکھئے میں زیادہ ویلی کھانا تو میں نہیں کھاتی ہوں لیکن ٹھیک ہے موسم تھا تو یہ اپنے بنا لیے اور میں تو صحیح بتاؤں نا تو مجھے بریڑ سینڈ بھی جیادہ اچھے لگتے ہیں بجائے بریڑ پکوڑا کے تو یہاں ناشتہ واشتہ کر دیا تھا ناشتہ کھانا ایک ہی ہو گیا تھا بھر پیٹو ہی کھا لیے تھے اور پھر میں نہانے چلی گئی تھی نہا کے آ بھی گئی تھی آج بہت لیٹ ہو گیا تھا میں بارہ ایک وجہ نہیں تھی یہاں پر دیکھیں پاپڑ بھیل رہے ہیں دو تین دن سے تو ہم پاپڑ ہی بھیلے جا رہے ہیں تین دن سے لگتار شادی کے جو پاپڑ ہوتے ہیں پہلے منگوڑی بنای تھی پاپڑ بنا رہے ہیں یہاں پر یہ پاپڑ بھیلنے کے لیے گاؤں میں ہے چاٹی دھائی بگرہ تو وہ آ گئی ہے اور میں بھی ابھی نہا کے ہی جسٹ آئی تھی موسم بہت تھنڈا ہو رہا ہے یہاں پر بارش بھی ہو رہی تھی تو تھوڑا سا یہ ہے کہ بہار بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی تھی تو یہاں پر ہم سب لوگ مل کے پاپڑ بھیل رہے ہیں کیونکہ پاپڑ بھیلنے جب سے زیادہ کٹین کام ہے پاپڑ بھیلنے میں بہت محنت ہوتی ہے پاپڑ بھیلنے میں بہت ٹائم بھی جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے سارے لوگ پاپڑ بھیل رہے ہیں اور ممی اپنے کوئی اور ایک دو فرینڈ ہوں سے بھی کہہ کیا ہی تھی تو وہ لوگ آ جائیں گے جب ان کا کام سے فری ہوں وہ لوگ بھی آ جائیں گے تو یہاں پر تک تک ہم لوگ لے کے بیٹھ گئے تھے اور گاروی یہاں بچوں کے جو پوچا ہے میر دیو رانی وہ بچوں کے لئے پاپڑ بنا رہی تھی تو وہ کوکر میں یہاں پر پاپڑ ریڈی کر رہی تھی بچوں کے لئے میں بھار کر رہی تھی تو وہ کچھن کا دیکھ رہی تھی دونوں بچوں کے لئے گاروی جید کر رہی تھی پاپکورن کھانے کی تو میں پاپکورن لے کے آئی تھی تو وہی پوچا یہاں پر بنا کے دے رہی ہے بچوں کو اور دیکھیں پاپڑ سارے بل گئے تھے سارے لوگ چلے گئے تھے اور یہ شامن کا ٹائم ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم لوگ کر رہے ہیں صاف صفحہ کیونکہ گھر ایک دم سے جاتا گندہ ہو گیا بہت جاتا تو پاپڑ بلنے کے بعد ویسے بھی ہو گی جاتا ہے تو یہاں پر ہم یہ کر رہے تھے شام کی کلے نہیں کیونکہ گھر ہو گیا تو گندہ یہاں پر میں یہ پاپڑ وگر ابھی اٹھا رہی تھی اور یہ چدر وگر بیٹ شیٹو گر ہے وہ سمجھ صاف کر رہی تھی کیونکہ بچے ہیں تو گندہ ہو ہی جاتا گھر تو دیکھیں ابھی سارے یہ پاپڑ وگر آئے ہیں میں ان کو اٹھا کے نہیں یہاں پر یہ میں نے اندر والے کمرے میں پاپڑ سکا رہے تھے تو ان کو میں گھڑی کر کے بنا دوں گے اور یہاں پر جو پاپڑ بہار سک رہے ہیں ان کو تھوڑی دیر میں یہاں سکا دوں گی پھر ان کو اچھے سے دھوپ نکھ لے گی تب دھوپ لگائیں گے تو وہاں ہال کھالی کر دوں گی تھا کہ انہیں جھاڑنا پہنچنا اچھے سے ہو جائے تو اس وجہ سے یہاں پر پوجہ لگا رہی ہے جھاڑو کر رہی ہے میں کر رہی تھی ڈسٹنگ بطن وگرہ میں کچن میں لے کے گئی تھی اور جو بچادرے وگرہ وہ ساف کی تھی تو یہاں پر پوجہ کر رہی ہے ڈسٹنگ اور میں یہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہی ہوں مجھے بہت تیز نیدہ رہی تھی ویڈیو ریکارڈنگ جب میں کر رہی تھی کیونکہ میں لےٹ ہو گئی تھی گھر کا کام سے مجھے ٹائم ہی نہیں مل پاتا ہے تو میں یہ رات کو ویڈیو ایڈٹ کر رہی تھی تو اس ٹائم مجھے بہت زیادہ نہیں ناری دی لیکن میں نے جیسے تیسے ویڈیو کو ایڈٹ کر دیا تھا تو اس لئے تھوڑی سی آپ کو میری آواز جیسی بھی آ رہی ہوگی رات کا ٹائم ہے تو میں دھیری بھی بولتی ہوں یہاں پر تو دیکھیں باہر ڈسٹنگ وگرہ ہو گئی تھی اور یہاں پر جو صبح کے برطن لگے ہوئے تھے باسکٹ میں وہ جمع رہی ہوں سارے جگہ پر اپنے پر اور ابھی جو چاہ پانے کے برطن ہوئے تھے تھوڑے سے تو وہ میں کروں گی کیونکہ چاہ پانے کے برطن بھی کافی سارے ہو جاتے ہیں بچے کچھ کچھ کھاتے رہتے ہیں گلاس ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے کافی سارے برطن ہو جاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں کچھن کی بھی ڈسٹنگ کر دی رہی ہوں کچھن فیلا پڑا تھا تو اس کو بھی میں اچھ سے کلین کر لیتے ہوں یہاں پر سارے برطن وغیرہ ہیں جو ایکشرا ان کو نکال دیتے ہیں باقی میں اچھ سے اس کو یہاں پر کلین کر لوں گی کچھن کو تو پھریں ٹھنڈی اتنی بڑھ رہی ہے نا کی بہت زیادہ لس آتا کام کرنے میں پانی والا کام کرنے میں تو بہت آتا ہے تو کیا کرے کرنا تو ہی تو یہاں پر میں بنا رہی تھی چائے چائے وغیرہ پی تھی دوبارہ گاروی کے لیے بھی بنای تھی اور یہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے یہ ایبننگ کا ٹائم ہے تو یہاں ہو رہی ہے کھانے کی تیاری کھانے کی کیا تیاری ہو رہی ہے گاروی ہے جنہا بھوک گیا مطلب دن میں اس نے کچھ زیادہ کھایا نہیں تھا تو دن میں وہ سوئی بھی نہیں تھی اس لئے وہ جلدی سو جائے گی اس وجہ سے میں اس کے لیے ایک روٹی بنا رہی تھی اس کو کھلا پھلا دو تاکہ نہیں رہی اس کے سونے کی تو یہاں پر سبجی اور روٹی بن گئی تھی اور سبجی میں مانگوڑی بنا رکھی تھی تو یہاں اس کے لیے میں پھٹاوٹ سے روٹی سیکھ دے رہی تھی کیونکہ اس کے سونے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے دن میں نہیں سوتی ہیں تو وہ شام کو کبھی بھی لڑک جاتی ہے اور اگر وہ ایک بار سو جاتی ہے تو وہ اٹتی نہیں ہے کھانا وانا نہیں کھاتی ہے اس فجی سے میں آج اس کو پہلے ہی ہے کھانا وانا میں اس کے لیے میں پھٹاوٹ سے ایک روٹی لے آتی ہوں تاکہ وہ سو بھی جائے گی تو ٹینشن نہیں رہی گی کیونکہ بچہ بھوکا سوتا ہے تو دماغ میں اثر رہتا ہے اس کے لیے میں نے کھانا بنا لیا تھا اور ہم سب لوگوں نے بھی بات میں کھانا وانا سب کھا لیا تھا اور یہ صبح جو میں نے دال چاوال پھوکوئی دوسے کے لیے کیونکہ میں ناریل رکھا ہوا تھا پانی والا تو میں نے کہا چلو میں دوسے بنا لیتے ہیں سب لوگ چٹنی بنا لوں گے اور سب لوگ دوسے کھا لیں گے تو یہاں پر میں یہ دال پیچھ رہی ہوں موڑت موگوالی جو ساری مکس کر کے موگوالی تو فرانسی میں رات کے دوس سارے دوس بجے یہ پیچھ رہی تھی دالے وغیرہ میں بھول گئی تھی پھر مجھے یاد آیا تو میں روم سے آئی سب لوگ سو رہے تھے پاپا وغیرہ تو پھر میں نے کہا چلو یہ پیچھنا تو ہی تب اس کے گول اٹھے گا صبح تک اور کل صبح پھر اس کے ڈو سے بن جائیں گے تو یہاں پر میں ایک دم سی آتا ہے تو دال پیچھنے آ گئی تھی حالکہ ہو تو کافی لیٹ گئے تھا لیکن چلو ٹھیک ہے بنانا ہے تو پھر کیا لس مانا تو یہاں پر دال وغیرہ کو پیچھ لے رہے ہو ویڈیو میں یہ تھوڑا چلگ رہا ہے لیکن اس کو پیچھنے میں آدھا گھنٹا چلگیا کیونکہ دال بہت مشکل سے پیچھتی ہے دال اور یہ جو ڈوڑت کی دال ہوتی ہے چکنی ہوتی تو مکسی بہت مشکل سے پیچھنے میں آتی ہے جیسے دیسے میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیچھا چھوٹے والا پوٹ ہوتا اس میں اچھی سے پیچھ جاتے لیکن چھوٹا والا پوٹ ہمارا خراب پڑا ہوا ہے تو اس بجے سے اسی میں مجھے پیچھنا پڑا اور دو بار میں نے پیچھ ایک بار میں مکسی پھر بہت گرم ہو جاتی ہے بہت روسے کا گھول ایک دن سے تیار ہو گیا اس کو میں اٹھانے کے لئے رکھ دوں گی اس صبح اس کے پٹا پٹ سے دو سے بنا دوں گی پانی والا تو اس کی میں چٹنی بنا لوں گی سامبر وغیر ہمیں بناتی نہیں ہوں میں سر دو سے چٹنی اچھی لگتی ہے تو یہی ہم سب لوگ کھا لیں گے دیدی وغیر بھی کھا لیں گی اور پاپا نہیں کھائیں گے تو پاپا جی کے لئے روٹیاں بنا دیں گے باقی ممی کچھ ایک دو روٹی اور ایک دو دوسے لے لگی تو جائے گا اور ہم سارے لوگ کھائی لیں گے تو اس بجے سے میں بنا لیا اور گاروی کو بھی چاہیے ہوتی بیٹ بیٹ میں روٹی کھاتے کھاتے وہ پریشان ہو جاتی ہے تو اس بجے سے میں نے بنا لیا تھا اور دیکھئے دوسا وہ سپنا کہ میں آگئی تھی روم میں اور یہاں میں تیل کی مالش کی تھی اور تھوڑا سا بال بنا بھی رہی تھی تو یہاں پر میں آگئی تھی مو بغیر دھو کے اگدم سے اور رات کو اب کریم بریم نائٹ کریم جو میں لگاؤں گی ادھر پہلے میں چھوٹی بوٹی ٹھیک کر رہی تھی تھوڑا اپنا وال وال تو اس کے بعد بس سونے کی تیاری ہی کروں گی تھوڑا سا ایڈیٹنگ کر دوں گی اور اس کے بعد سونے کی تیاری کروں گی اور اگر میں فلیپ کارڈ وغیرہ پہ زیادہ لگی بھی رہتی ہوں جب مجھے ٹائم ملتا کچھ چیز مجھے مجھے مانگانی ہے تو میں میں دیکھنے لگی رہتی ہوں تو چلی فرین اب میں یہی پر اس ویڈیو کا انڈ کر دیتی ہوں آپ کو ویڈیو کیسے لگا پلیز کمنٹ کر جنور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھول لیے گا جو چینل بن نئے ہے وہ سبسکرائب کر لیے جی گا تو چلی میں ملتی ہوں آپ سے ایک ویڈیو کے ساتھ